اس حاق دار کے حجویری ہاؤس میں لنگر خانہ کھل گیا سابق وزیر خزانہ کا ہوم سویٹ ہوم حکومت پنجاب نے بنا دیا بے سہارا لوگوں کا شلٹر ہوم گلبرگ لاہور میں واقع بنگلے کے بارہ کمروں میں پچاس بے سہارا افراد کے لیے بستر لگ گئے محکمہ سوشل ویل فیر کی قائم گردہ عارضی پناہگاہ میں لوگوں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا عدالت نے نیلامی روکنے کا حکم دیا حکومت نے پناہکا میں بدل دیا بنگلے کی نیلامی اٹھائیس جنوری کو ہونا تھی جو عدالت حکم پر روکی گئی اس حاق دار کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹیلے رکھا تھا حکومت نے قانون کی دن اڑا دی انتقامی سیاست کی انتہا کر دی انہیں حکومت کی ناکامی پر بولنے کی سزا دی جا رہی ہے تلال چہدری بولے حکومت نے سیاسی شبد بازی کی اگدام کے خلاف عدالت جائیں گے وفاقی وزیر علی زیدی نے اس حاق دار کے بنگلے کو پناہ گاپ بنانے کو سال کی بہترین خبر قرار دے دیا وفاقی وزیر مراد سعید نے سابق وزیر خزانہ کے گھر کو شلٹر ہوم بنانے پر پوری قوم کو مبارک بات دے دی کہا اس حاق دار نے ملک کو لوٹ کر جائے دادے بنائی پھر مفرور ہو گئے ان کے گھر میں اب غریب بسیں گے سپریم کورٹ نے کراچی شہر کا ڈیزائن دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا پنجاب کالونی دہلی کالونی پی اینٹی اور گزری روڈ پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کی ہدایت چیف جسٹس نے کہا پی آئیے کی زمین پر شادی ہال فوری گرائیں کالا پول سے متصل ارازی پر جھگیاں ختم کر کے پارک بنائیں کی پی ٹی کی زمین پر بھی غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم تجاوزات سے متعلق کیسز کی مزید سمات 21 فروری تک ملتوی وزیرالہ سندھ کی زیر صدایت اجلاس میں بڑے فیصلے مراد علیشہ کا غیر قانونی امارتیں گرانے کا حکم گزری سبمارین چرنگی کے قریب امارت کو ایک ماہ میں گرانے کے ہدایت گزری سے زمزمہ کو ملانے والے شہرہ پر تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم چڑیا گھر میں ہاتھی لانے سٹیڈیم روڈ پر سبزہ لگانے کا فیصلہ وائی ایم سی گراؤن اور ککری گراؤن کو بہتر بنایا جائے گا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نئے آئی جی سندھ کا معاملہ حل ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم کی ہاں کے بعد مستاق مہر کو نیا آئی جی سندھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا باخبر باوسو نائنٹی ٹو نیوز کی ایک اور خبر ست ثابت ہوئی وزیر آزم نے مشتاق مہر کو آئی جی سندھ بنانے کا گرین سگنل دے دیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم اور گورنر کا آئی جی کلیم امام کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا نئے آئی جی کے لیے مشتاق مہر کا نام سندھ حکومت نے تجویز کیا تھا ادھر سندھ حکومت نے کلیم امام کو آج پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں طلب کر لیا وزیر آزم سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات لیفٹینن جنرل فیض حمید نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی شیرمن سی پیک اتھارٹی آسم باجوہ نے بھی وزیر آزم سے ملاقات کی منصوبوں کی پیشرفت سے آگاہ کیا عمران خان سے جہانگی ترین کی بھی ملاقات خدشات اور تحافظات سے آگاہ کیا وزیر آزم نے نائم الحق کی رہائش کا پر جا کر ان کی آیادت بھی کی عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے عوام کو ٹیکہ لگایا نون لی کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے گندم کی سات ماس سے سنگ ہو رہی تھی لیکن نوٹس نہیں لیا گیا عام پاکستانی کو موڈیز ریپورٹ کی ضرورت نہیں ٹیماتر پیاس کے نرخوں سے معیشت کا پتہ چل جاتا ہے ہر فورم پر بتائیں گے کہ حکومت کس طرح معیشت کا نقصان کر رہی ہے مسدق مرک بولے حکومت بجٹ نہیں بنا سکے گی جے یو آئی سمیت چھے آپوزیشن جماعتوں کا نیا اتحاد تشکیل حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان آئندہ ماہ اسلام آباد لاہور کراچی میں جلسے کیے جائیں گے اکرم دورانی کا کہنا ہے کہ اتحاد کو تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا ہے فضل رحمان نے کہا آپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے دھوکہ دیا عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ملکی معیشت ہو رہی ہے راورپنڈی ٹیسٹ کا آج دوسرا دن پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ایننگز شروع کرے گی میچ کا پہلا دن پاکستانی بولرز کے نام رہا بنگلہ دیش کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا دو سو تینتیس ٹرنس پر پوری ٹیم کو ٹھکانے لگا دیا شاہین افریدی کے چار محمد عباس اور حارس سہل کے دو دو شکار بنگلہ دیش کی جانب سے محمد مرچن تریسر نجب الحسین چوالس ٹرنس بنا کر نمائی رہے زندہ دلوں کے شہر میں شہزوروں کی روایتی کھانوں سے توازے کبرٹی ورلڈ کاف کے لیے آئے ایرانی کھلاڑی پاکستان کے مزدار کھانوں کے دل دادا کہتے ہیں پاکستانی کھانوں نے دورے کا مزاد دوبالہ کر دیا غیر ملکی مہمانوں کے لیے پاکستان نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں کبرٹی ورلڈ کاف کے میچ نو فروری کو شروع ہوں گے کراچی کے باغ ابن قاسم پاک میر رفی بے پیٹ شو کا انعقاد کیا گیا میر کراچی وسیم اختر نے افتتاح کیا پیٹ فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا الحمرہ آرٹس کانسل لاہور میں مصوری کی نمائش گورنر پنجاب چودری سرور نے آرٹس اسوسییشن آف پاکستان کے زیر احتمام نمائش کا افتتاح کیا کہتے ہیں آرٹ کو ہر صورت پرموٹ کریں گے بھارتی فوج کے کشمیریوں پر ظلم و ستم کو پوری دنیا میں اجاگر کریں گے معروف اداکارہ نگت بٹ انتقال کر گئی نگت بٹ نے تین دہائیوں تک فلم ٹی وی اور سٹیج پر حکمرانی کی زندگی کے آخری عیام انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارے تنگ دستی کی وجہ سے دو سال سے گھر کا کرایا بھی ادا نہ کر سکی ان کے شوہر عابد بٹ چار سال قبل انتقال کر گئے تھے پاکستان فلم انڈاستری کی لیجنڈ اداکارہ سرن لتا کی آج بارویں برسی سرن لتا کو پاکستان کی پہلی سپر ہٹ فلم تھیرے کی ہیروین ہونے کا احزاز حاصل تھا سرن لتا نے بائیس سالہ کریئر میں صرف سترہ فلموں میں اپنی بے مثال اداکاری کے جوہر دکھائے اور شو بیس کی ایک اور جوڑی ندی کے دو کنارے ثابت ہوئی گلوکارہ سرن ماروی نے شوہر سے خلا کے لیے لاہور کی فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا موقف اپنایا کہ شوہر بچوں کے سامنے گالم گلوچ اور تشدد کرتا ہے سرن ماروی کی حامد علی سے دو ہزار نو میں شادی ہوئی تھی تین بچے بھی ہیں تعلق رکھنے والا اس قسم کے واقعات کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتا اور ہر وہ ازاد سوچ جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آج کس دور میں بھی ہندوستان میں جو درندگی ہو رہی ہے اور اس ایسی درندگی سے انسانیت پناہ مانگتی رہے گی اور آپ نے اس کو پیان کر کے ایکسپوز کر کے جس خب الوطنی کا مزارہ کی ہے میں آپ کو خراجت حسین پیش کرتی ہوں ان تصویری جلکیوں میں آپ نے جہاں کشمیری مجاہدین کی جدوجہد کو اجاگر کیا ہے وہاں دختران کشمیر کی جو ایک مستقل استقلال کے ساتھ جاری ایک کشمیر کاز کے ساتھ جڑی ایک نسل در نسل قہانی ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ ایک مشکل مرخلہ ہے کہ الفاظ ادا ہو سکتے ہیں لیکن ان الفاظوں کو تصاویر کے رنگ میں ڈالنا پینٹنگز کی شکل میں اپنی اس سوچ کو ریفلیکٹ کرنا یہ ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ تھی آپ نے اس کو جس آسن انداز سے پورا کیا میں آپ کے ان جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں یقیناً یہ ایک لائک کے تحسین اقدام ہے یہ جو تصاویر بول رہی ہیں یہ مودی سرکار اور اس کی فاشسٹ حکومت جو ہے اس کی ذہنیت کی اکاسی کر رہی ہیں اور ان بولتی تصویروں کے اندر وہ تمام ہندوستانی سرکار کی سیاہ کاریاں بے نکاب ہو رہی ہیں اور آپ نے اپنی اس تصویری نمائش کے ذریعے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اس دھرتی ماں کا کرز ادا کیا ہے ان تصویر کے اندر جہاں آپ نے مزریز دکھائیں ان کے مسائل دکھائیں مشکلات دکھائیں ان کی پریشانیوں کو جاگر کیا وہاں خوش آئند چیز یہ ہے کہ آپ نے آنے والی نئی صبح کا ذکر کرنا نہیں بھولے